بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز آپ دیکھیں اے پاکستان پھول سریٹ سوراج میں بنانے جاری ہوں نرگسی کوفتے اس کے لیے میں نے سب سے پہلے ایک باول اپنے سامنے رکھ لیا ہے باول میں میں ایڈ کرنے جاری ہوں چیکن بون لیس تقریبا میں نے ہاف کےجی کے قریب ایڈ کر دی ہے اس کے ساتھ ہی درمیانے سائز میں کٹے ہوئے دو عدد پیاز لے لیا ہے میں نے ہری مرچے چار سے پانچ عدد درمیانے سائز میں کٹ کر کے ایڈ کر دی ہے ساتھ میں ہی عدد رکھ میں نے کٹ کر دی ہے اور لیسن کے جوئے کو کٹ کر کے پیسز اندر ایڈ کر دی ہے بیسن میں اس میں ایڈ کروں گی 4 table spoon بیسن سے جو ہمارے کوفتے ہیں وہ ٹوٹیں گے نہیں وہ اس کو جوڑنے میں مدد دے گا spices میں میں ایڈ کر رہی ہوں healthy powder 1 teaspoon لالمچ powder 1 teaspoon خوش دھنیا powder لیا ہے 1 teaspoon گرمزالہ پاورڈر 1 teaspoon اور کٹی بھی لال مچھ لیا ہے 1 teaspoon 0.5 teaspoon salt add کر رہی ہوں حسبے ضرورت آپ اپنے ٹیسٹ کے قارنگ اس میں ایڈ کریں گے ان تمام چیزوں کو اس میں ایڈ کرنے کے بعد ہم اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے مکس کریں گے سپونز کی مدد سے لے لیں یا پھر آپ ہاتھوں سے اگر ایزی ہے تو ہاتھوں سے کر لیں اس سے جو ہمارے انگریڈنس میں نے ایڈ کیا ہے وہ اس میں ٹوٹلی ایبزاوب ہو جیں گے جی ویروز اب میں نے جو میٹیریل ریڈی کیا تھا اس کو میں نے چوپر میں اچھے سے چوپ کر لیا ہے یہ کیمہ شیپ میں ہمارے سامنے تیار ہو چکا ہے نرگسی کوفتوں کے لیے ہمیں کیمہ اسی طرح کا سٹیپ بنانا ہوتا ہے اب میں اس کو ایک بار پھر سے میز کر رہی ہوں تاکہ جو مثالیں میں نے ایڈ کیے تھے ان کی کسر نہ رہ جائے وہ ایک دستے کے ساتھ اچھے سے حال ہو جائیں ساتھ میں ہی میں نے ایگ بوائل لے لیے ہیں تقریباً چھے لے لیے ہیں اب میں ہاتھ میں تھوڑا سا سٹرپ لوں گی اور اس کو میں ہاتھوں کی مدد سے پریس کروں گی پریس کرنے سے جو ہمارا سٹرپ ہوتا ہے وہ لیدہ سے نہیں ہوگا اور اس کو جھوڑنے میں آسانی ہوگی ٹوٹیں گے نہیں اب میں نے سینٹر میں ایگ روڈ دیا ہے اور اس کے اوپر میں اس کی کبرنگ کروں گی ہاتھوں سے اس کو ہلکہ پریس کریں گے بہت ہی زبادر سی یہ ریسپی ہوتی ہے آپ اس کو ضرور ٹرائے کریں انشاءاللہ آپ کو بہت پسند آئے گی اگر آپ اس کو ایز ایٹی سے فرائے کر کے کھانا چاہتے ہیں تو آپ اس کو ایسے بھی کھا سکتے ہیں اور اگر ساتھ اس کی کری آپ ریڈی کر کے اس کو یوز کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس طرح سے بنا کے اور روٹی یا نان کے ساتھ سرف کریں اسی طرح سے میں باقی سرف جو کورتے ہیں ان کو ریڈی کر رہی ہوں بہت ہی مزے کا ذائقہ ہوتا ہے آپ اسی طرح سے بنایں اس کے بعد اب میں اس کو ڈیپ فرائے کروں گی فرائے کرنے کے لیے پین میں میں نے آئل رکھ دیا تھا اور ہلکا سا میں نے گرم کیا ہے ساتھ ہی میں جو کورتے ریڈی کیے ہیں ان کو اس کے اندر رکھ رہی ہوں دو سے تین منٹ کے بعد میں اس کی سائیڈ چینج کر دوں گی اور آپ نے کوشش کرنا ہی ہے کہ جو کلیم ہے اس کو بالکل آپ نے لو رکھنا ہے میڈیم ٹو ہائی نہیں لے کے جانا کیونکہ ہمارا جو چکن ہے وہ اچھے سے پک جائے ہمیں اس کی سائیڈ چینج کروں گی جی ویرس نرگسی کوپتے ہمارے تیار ہو چکے ہیں دوسری طرف میں اس کے لیے کری ریڈی کر رہی ہوں اس کے لیے میں نے پین میں آئل ایڈ کر دیا ہے تقریباً ون کپ جب اس میں ہلکہ سا بابل تیار ہوں گے تو ہمیں اس میں جو باقی ریڈینس ہیں وہ ایڈ کروں گی سٹارٹ میں میں ایڈ کرنے جاری ہوں پیاز پیاز کو میں نے بالکل باری کٹ کر لیا تھا ساتھ میں ہری میرچ کھٹی بھی ایڈ کر دی ہے دو سے تین منٹ کیلئے اس کو پرائی کریں گے تاکہ جو ہمارا مسالہ ہے وہ اچھے سے تیار ہو جائیں اس کے بعد میں اس میں ٹماٹر پیسٹ ایڈ کروں گی یہ ویس ٹماٹر پیسٹ میں نے اس میں ایڈ کر دیا ہے اب میں سپائسٹ ایڈ کروں گی لال میچ پاوڈر میں نے ایڈ کر دیا ہے ون ٹی سپون ہردی پاوڈر ہاپ ٹی سپون اگر آپ جائیں تو پیسٹ بھی ایڈ کر سکتے ہیں ہاپ ہاپ ٹی سپون گرم سالہ ہاپ ٹی سپون سالٹ ایڈ کر دیا ہے ہرد سے ضرورت ان تمام چیزوں کو میس کر لیں تقریبا مجھے چھے سے سات منٹ ہو چکے ہیں اس کو پکاتے ہوئے اب میں اس میں تھوڑا سا دہی اس پر پانی ڈال کے پھینٹ لوں گی اور اس کو تھوڑا سا شامل کر دوں گی تاکہ جو ہماری گریوی ہے اس میں تھوڑا سا ہمیں ٹھیک نہیں چاہیے گریوی ہماری تیار ہو چکی ہے نہ کسی کوپتے ہمارے تیار ہیں اس کے ساتھ اجازت چاہوں گی اللہ حافظ